بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں آپ کا مزبان روحانی معالد حافظ محمد عثمان احجاب کے خدمت میں لے کر حاضر وہاں دعا حضب البحر کی زکاة ادا کرنے کا طریقہ حضرت عبور حسن شازلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس دعا کو جو جس نیت کے ساتھ پڑے گا اللہ اس نیت کے مطابق اللہ اس کی قبولیت فرمائیں گے یہ اس دعا کی شان ہے اگر کوئی شخص اس دعا کی زکاة ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی حضرت عبور حسن شازلی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جس کو جس طریقے سے اس کے شیخ نے عطا کی جو طریقہ اس کو اس کے شیخ نہیں بتایا اس کے مطابق اس کی زکاة ادا کر لے تو انشاءاللہ تعالی اسی سے ہی اس کا فیض جاری ہو جائے گا بہت سارے عقابلین کے مختلف طریقے ہیں لیکن آپ کو ایک طریقہ مختصر بیان کر دیتا ہوں جس طریقے کے اوپر سب عقابلین کا اعتماد ہے ایک تو اس کی جو تعداد ہے وہ بعض عقابلین اس میں تھوڑی سی کنفیجن آ جاتی ہے کہ بعض عقابلین کے نزدیک تین سو ساٹھ ہے اور بعض کے نزدیک تین سو پینسٹھ ہے تو میں ہمارے چکے شیخ فرماتے ہیں کہ تین سو پینسٹھ کریں تو تین سو پینسٹھ کرنے میں فائدہ کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم تین سو ساٹھ کا ہے تو ہم اس سے تھوڑا سا آگے گئے ہیں اس سے پیچھے نہیں گئے اگر کسی جگہ پر تین سو پینسٹھ کا حکم ہوا تو پھر ہم لوگ کم رہ جائیں گے یعنی کہ اس کا اصل میں معازنہ کیا جاتا ہے سال کے ساتھ تو سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں اور اس کی تعداد بھی تین سو پینسٹھ ہی پوری کریں تو یہی بہتر ہے لیکن بہت ساری کتب کے اندر تین سو ساٹھ بھی لکھا ہوا ہے تو ایک اس کو ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم اس سے آگے دیں گے لیکن چونکہ اب کہیں تین سو پینسٹھ بھی ہے تو تین سو ساٹھ بھی ہے تو کوشش کر کے ہمارے شیخ نے فرمایا کہ تین سو پینسٹھ ہدا کریں جہاں تین سو ساٹھ کرنے وہاں تین سو پینسٹھ کرنے پانچ پڑھنے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لگے گا جہاں پر آپ نے تین سو ساٹھ پڑھا ہے تو اس کے لیے جس طرح آپ کو آپ کے شیخ بتائیں اس کے مطابق کریں آج میں آپ کی خدمت میں بہت سارے اکابینین کا طریقہ جو انہوں نے لکھے ہیں وہ زکاة آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس کے بعد ہمارے جو طریقہ ہیں ہمارے شیخ کے طریقے کار ہیں اس کے مطابق بھی آپ کے خدمت میں پیش کروں گا اس کے لیے سب سے پہلے حضرت شاہ ولی اللہ محددس دہلویلہ مطالعہ نے فرمایا چونکہ حضرت بہت بڑے عامل تھے اس دعا حضب البحر کے حضرت فرماتے ہیں کہ اس کا ایک ہی اصول ہے اس دعا کا چلا کرنے کا زکاة ادا کرنے کا نصاب ادا کرنے کا اس کی منزل پوری کرنے کا کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں اس کا ایک اصول سب کے اوپر ہے یہ مطلب اس دعا کا اصول بیان فرما دیا ہے ایک تو اس کو جب بھی پڑنا ہے جب بھی اس کی زکاة ادا کرنی ہے اتنے دن آپ کو پرہیز جلالی جمالی کرنا ہے یہ کنفرم ہے پرہیز جلالی جمالی کے ہماری بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں ہماری اپلیکیشن کے ادر بھی اس کے طریقہ موجود ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں یا ابھی کسی بھی عامل سے آپ پوچھ سکتے ہیں پرہیز جلالی جمالی کیا ہوتا ہے اس کا مختصر آپ کے خدمت پر پیش کر دیتا ہوں کہ وہ چیز کھائیں جو کسی جانور سے نہ نکلی ہو وہ چیز نہ کھائیں جو کسی جانور سے نکلی ہو اور آگے اس کا کچھ بنا ہو مثلا جانور سے دودھ نکلا دودھ سے آگے کھیر آگے دودھ پینا دودھ سے دہی بننا دودھ سے چائے یہ مطلب ایک مختصر بیان گئی یہ ساری چیزیں بند شہد ہے شہد سے بننی والی تمام چیزیں بند اسی طرح وہ چیز جو جانور سے نکلی ہو اس کا اور اس سے آگے جو چیزیں بنی ہو ان کا استعمال بند اس کو آپ کو سادہ لفظوں میں بتا دو سادہ کھانا کھانا بھائی روٹی دال سبزی بس اس سے زیادہ کچھ بھی کھانا آپ نہیں اگر آپ وہ لیتے ہیں چائے لیتے ہیں تو پھر آپ کعوے پہ آ جائیں گے تو حضرت شاہ والی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا زکاة کا طریقہ ان کے ہاں ہے کہ نوچندی نوچندی بدھ جمعرات جمعہ تین دن کے لیے اعتقاف کریں روزہ رکھیں اعتقاف اور روزہ یہ ایک ہی چیز ہے تو اگر اعتقاف کریں گے روزہ نہیں رکھیں گے تو اعتقاف نہیں ہوگا اور روزہ رکھیں اعتقاف نہ کریں تو پھر وہ آپ کا وہ مطلب یہ دونوں ملتے جلتے ہیں جب اعتقاف کا نام آگے تو پھر روزہ ضروری ہے تو تین دن اعتقاف میں بیٹھ کے اچھی خوشبو لگا کے اچھی خوشبو جلا کے قبلہ رخ بیٹھ کے روزانہ تین دن تک ایک سو بیس ایک سو بیس آخری دن ایک سو پچیس پڑھ لیں تو یہ آپ کی تین سو پینسٹھ ہو جائے گی اور آئندہ کے لیے پھر اس کا روزانہ کا ایک مرتبہ کا معمول رکھیں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو بارہ دن تک روزانہ یعنی کہ بارہ دن کا اعتقاف کرنے اور روزانہ تیس مرتبہ پڑھ لیں اور آخرے دن پھر آپ اس کو پینتیس مرتبہ پڑھ لیں تو یہ تین سو پینسٹھ کی تعدار پوری ہو جائے گی ایک طریقہ حضرت شیخ المشیخ حضرت ابو المعارف شیخ انیت اللہ قادری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دعائی حضب البحر کی دعوت ادا کرنے کا ہر روز پڑھنے سے قبل یہ اصول ہے عملیات کا روحانیت کا سلسلوں کا اصول ہے کہ جس کا عمل کیا جاتا ہے روزانہ اس کو اس سارے سواب کرنا ضروری ہوتا ہے اس سارے سواب کے لیے ایک دفعہ صورت فاتحہ سو دفعہ صورت اخلاص پڑھ کے اس کا سواب ان کو حدیع لازمی کرنا چاہیے کیونکہ آپ نے ان سے فیض لینا ہے اور جو لوگ اپنے سلسلے کے ساتھ منسلک ہوگی کرتے ہیں یہ باتیں ان کو بتانے والی نہیں ہوتی حضرت انیت قادری رحمت اللہ علیہ نے تین طریقے ارشاد فرمائے ہیں ایک زکاة کبیر دوسرا متوسط یعنی کہ درمیانہ تیسرا صغیر کبیر کے اندر وہی طریقہ تین دن روزانہ ایک سو بیس آخری دن ایک سو پچیس مرتبہ درمیانہ طریقہ بارہ دن تک روزانہ نہیں چالیس دن تک روزانہ تیس مرتبہ پڑھیں اور اگر اس کی زکاة کبیر جو ہے اس کی بڑی اس سے بڑی ایک جو زکاة ہوتی ہے ایک تین دن والی ہوتی ہے اور ایک دن کی چالیس دن والی ہوتی ہے یہ بھی ایک طریقہ زکاة ہے چالیس دن تک روزانہ وقت اور جگہ مقرر کر کے اس کو آپ ایک سو بیس مرتبہ پڑھیں اسی طرح چالیس دن تک اس کی متوسط جو ہے روزانہ چالیس دن تک روزانہ تیس مرتبہ پڑھیں جو زکاة سغیر ہے وہ بارہ دن تک روزانہ تیس مرتبہ پڑھیں اسی طرح رمضان المبارک کے اندر بھی آپ اس کی زکاة اسی ترتیب سے ادا کر سکتے ہیں کہ تیس دنوں میں آپ اس کو تین سو پینس سٹھ مرتبہ تعداد پوری کر لیں اسی طرح حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو ترک جلالی اور جمالی کے ساتھ تین دن تک اعتقاف کر کے اسی ترتیب سے ایک سو بیس ایک سو بیس ایک سو پچیس مرتبہ اس کی زکاة ادا کریں یعنی کہ روزانہ تین دنوں کے اندر تین سو پینس سٹھ اس کی تعداد پوری کر لیں اب اس کا جو سفر کے اندر جو اس کی زکاة ادا کروائی جاتی ہے ہمارے برسغیر میں پاکستان میں پاکوہند کے اندر سفر کے اندر زکاة جو ادا کروائی جاتی ہے تو اس کے لیے میں نے اپنے شیخ سے سوال کیا کہ آخر اس کی زکاة سفر میں ہی کیوں سفر کے اندر پانچ چھ سات اس کے اوپر اقابلین کا بہت اعتماد رہا ہے کہ سفر کی پانچ چھ سات تین دن اس کا اعتقاف کریں اور اس کی ساتھ آپ اس کا روزہ افطار اور سہر افطار بھی کریں گے اور روزانہ آپ نے اس کو خوشبو لگا کہ ایک سو بیس ایک سو بیس ایک سو پچیس مرتبہ پڑنا ہے اس کے علاوہ جو ہمارے طریقے میں ہے وہ آپ ہر مہینے کے یہ تین دن استعمال کر سکتے ہیں کوئی بھی ہو سفر کے علاوہ بھی اسی طرح چالیس دن کی زکاة بھی ادا کروائی جاتی ہے اسی طرح پورے سال کی بھی زکاة ادا کروائی جاتی ہے بہت سارے اس کے زکاة کے طریقے موجود ہیں آپ کو چند اکابلین کے طریقے زکاة بتائیں لیکن زکاة ادا کرنے کے لیے شرط کیا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی سلسلے کے ساتھ منسلک ہونا ہے اور اپنے شیخ سے اس کی اجازت لے کر اس کیا اس کے روحانی سسٹم کے ساتھ اٹیچ ہونا ہے اصل کیا ہوتا ہے کسی بھی عمل کی جب زکاة کی دی جاتی ہے تو اس کے پیچھے اس کا سسٹم ہوتا ہے جب سوچ جو ہے وہ بورڈ کے اندر نہیں لگتا ہے تو اس میں کرنٹ نہیں آتا کرنٹ تو پیچھے وارٹا سے آ رہا ہے وارٹا نے اپنا ایک سسٹم بنایا وہاں سے آ رہا ہے لیکن آپ کو تو اس وقت مل دا جب آپ کا کنیکشن لگے گا اگر آپ کا کنیکشن نہیں لگا ہوا تو آپ جتنا مرضی کرتے رہیں آپ کا کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے تو اس لیے اپنے شیخ سے اصل میں یہ جب اپنے شیخ سے جڑیں گے شیخ آپ کے پیچھے جڑے ہوں گے تو آپ کو بھی اس کا کنیکشن مل جائے گا اور اس کی زکاة ادا کرنے سے ہزاروں لکھوں جنات اس کے پیچھے اس کے معابن ہیں اور پڑھنے والے کی زبان میں اس کی تاثیر جاری ہو جاتی ہے جب وہ پڑھتا ہے تو اس کی زبان کی تاثیر کی برکت سے اللہ تعالی اس کی دعاوں کو قبول فرماتے ہیں اور جس مقصد کے لیے اور جس کے لیے پڑے گا اللہ اس کی بھی حاجات کو پورا فرمائیں گے اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند دیتی ہیں تو آپ ہماری چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہماری ویڈیوز کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں جزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ